آج کس ویڈیو میں جانیں گے ایم ٹی پی کٹ کے بارے میں ایم ٹی پی کٹ کے بارے میں آج میں آپ کو کمپلیٹ جان کر دی دوں گا جیسے کی اس کا کمپوزیشن کیا ہے کس کمپنی کا یہ پروڈکٹ ہے کتنا اس کا پرائز ہے کیا کیا اس کے یوز اور بینیفٹس ہوتے ہیں استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیسے اس دباہ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کا سکسسفل اوورسن ہو سکے یہ دباہ کیسے کام کرتی ہے اس کٹ کو لینے کے بعد بلیڈنگ کب شروع ہوتی ہے کیا کیا اس دباہ کے سائٹ فیکٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کو کیا کیا ساؤدانی دھیان میں رکھنی چاہیے ان ساری باتوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں جانیں گے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تب ہی آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ سمجھ میں آئے گا اور اس دباہ سے ہونے والے کئی طرح کی نقصان سے بھی بچ پائیں گے میرا نام سے پالکمار ہے جانکاری چاہیتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کریں تاکہ لیٹریسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے سرو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس دباہ کے کمپوزیشن کی بارے میں تو اس کٹ میں پانچ ٹیبلیٹ ہوتی ہے جو بڑی ٹیبلیٹ ہوتی ہے یہ ہے میفی پریشٹال کی جو دو سو ایم جی کی سٹرنث میں پریجنٹ ہے باقی جو چار چھوٹی ٹیبلیٹ ہے یہ ہے میجو پریشٹال کی جو کی دو سو ایم سی جی کی سٹرنث میں پریجنٹ ہے کمپنی کے بارے میں بات کی جا تو سپلا لیمٹیٹ کمپنی کا یہ پروڈکٹ ہے اور پرائز کے بارے میں بات کی جا تو چار سو سے پانچ سو روپے میں آپ کو آسانی سے کسی بھی میڈکل سٹور پر مل سکتی ہے ایک پریسکرپسن میڈیسن ہے ہمیشہ آپ کو اپنے ڈاکٹر کی سلائے کے بعد اس دبا کا پریوک کرنا ہے بات کرتے ہیں اس کے یوزز اور بینیفٹس کے بارے میں کون کون سی سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یا کون کون سی سمسیہوں کے علاج کے لیے اس دبا کا پریوک لیا جاتا ہے تو ایم ٹی پی کٹ ایک ابورسن کٹ ہے اس کٹ کا استعمال ابورسن کے لیے کیا جاتا ہے یعنی گرب پات کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کٹ سے لگ بک 63 دن تک کی پریننسی کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیسے آپ کو اس کٹ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کا سکسپول ابورسن ہو سکے بیسے اس کٹ کو لینے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں الگ الگ ڈاکٹر الگ الگ طریقے سے اس دبا کو لینے کے لیے بولتے ہیں ان میتھر سے بھی آپ کا 100% سفل گروپات ہو سکتا ہے لیکن آج جو میں آپ کو میتھر بتاؤں گا اس طریقے سے لینے پر بھی آپ کا 100% سفل گروپات ہو سکتا ہے تو اس میتھر میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جو میفی پریشٹون کی ٹیبلیٹ ہے یہ ٹیبلیٹ آپ کو پہلے دن صبح 8 بجے ایک گلاس پانی کے ساتھ ہلکا کھانا کھانے کے بعد لینا ہے پہلی ٹیبلیٹ کو لینے کے بعد 48 گھنٹے بعد یعنی تیسرے دن آپ کو بچی ہوئی چار چھوٹی ٹیبلیٹ میں سے دو ٹیبلیٹ آپ کو صبح 8 بجے لینا ہے اور باقی بچی ہوئی دو ٹیبلیٹ آپ کو دو فیر میں 12 بجے لینا ہے اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو یہ چاروں ٹیبلیٹ جو چھوٹی والی ہے میجو پریشٹون کی یہ چاروں ٹیبلیٹ آپ ڈاریکٹ ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ ڈاریکٹ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یا آپ جیپ کے نیچے ڈیجولپ کرا سکتے ہیں یا بککل کیابٹی میں رکھ کر بھی ڈیجولپ کرا سکتے ہیں اس طریقے سے لینے پر بھی آپ کا ہنڈڈ پرچن سفل گرپات ہو سکتا ہے تو ابھی آپ نے جانا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اب ہم جانیں گے یہ دبا کیسے کام کرتی ہے تو اس میں جو میفی پریشٹون ہے میفی پریشٹون پروجشٹون ہارمونز کو بلوک کرتی ہے یعنی پروجشٹون ہارمونز کے اس طرح میں کمی کرتی ہے پریشٹون ہارمونز فیمیل کے اندر پائے جاتا ہے اور پریشٹون ہارمونز کا کام ہوتا ہے پریگننسی کی گروہد کرنا پریگننسی کی گروہد کرنا پریگننسی کو سسٹین کر کے رکھنا اور اس کے ڈیبلپمنٹ میں مدد کرنا جب اس ہارمونز کا فوڑکشن رکھ جاتا ہے یا بلوک ہو جاتا ہے تو یوترس کی لائننگ بریک ہو جاتی ہے یعنی بچہ دانی کے اندر جو پرات پائے جاتی ہے وہ توڑ جاتی ہے پرچ ٹوٹنے سے جو بھی اس کے اندر بھرونڈ ہوتا ہے وہ بچہ دانی سے الگ ہو جاتا ہے جب میجو پریسٹول کی ٹیبلیٹ لی جاتی ہے تو یہ کیا کام کرتی ہے یہ سرویکس کو اوپن کرتی ہے یعنی بچہ دانی کے مکھ دوار کو اوپن کرتی ہے اس کو چوڑا بناتی ہے اور اس کو اسموث بناتی ہے اور اس میں کونٹرکشن پیدا بھی کرتی ہے جس کے کارنڈ جو بھی اس کے اندر مٹیریل ہوتا ہے وہ ایزیلی باہر نکل جاتا ہے تو اس طریقے سے دبا کام کرتی ہے بات کرتے ہیں اس دبا کو لینے کے بعد بلیڈنگ کب شروع ہوتی ہے جب میفی پریسٹول کی ٹیبلیٹ لی جاتی ہے تب آپ کو کوئی بھی بلیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوتی ہے نہ ہی کوئی لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں جب میجو پریسٹول کی چار چھوٹی ٹیبلیٹ لی جاتی ہے تب بلیڈنگ شروع ہوتی ہے اور یہ بلیڈنگ دو گھنٹے سے چار گھنٹے میں ہو سکتی ہے اور اسی دوران آپ کو پیٹ میں ایٹھان پیٹ میں درد اور جو ہی بلیڈنگ کی سمجھ سے ہوئے وہ شروع ہوتی ہے اور جو بلیڈنگ ہوتی ہے یہ بلیڈنگ فیمل ٹو فیمل بیری کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری مہلاوں کی بلیڈنگ سیم ٹائم پر ہو ایک ہی ٹائم پر ہو ایسا نہیں ہے کسی مہلا کی بلیڈنگ دو گھنٹے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے کسی مہلا کی بلیڈنگ چار گھنٹے یا چھ گھنٹے سے زیادہ سماعے میں بھی ہو سکتی ہے تو ابھی آپ نے جانا اس ٹیبلیٹ کو لینے کے بعد بلیڈنگ کب ضرور ہوتی ہے اب ہم جانے گے اس ٹیبلیٹ کو لینے کے بعد کیا کیا سائٹ فیک دیکھنے کو ملیں گے تو اس دبا کے کچھ کومن سائٹ فیک بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی ہیوی بلیڈنگ کی سمسیہ ہونا یعنی ادھک رکت سراو ہونا پیٹ کے نچلے سے میں بہت زیادہ درد ہونا ایٹھن ہونا ڈائریا کی سمسیہ ہونا یعنی دست لگنا کمجوری محسوس ہونا تھکان ہونا یا کسی کو اُلٹی کی سمسیہ ہونا جی میں چلانا بخار بھی آ سکتا ہے کسی فیمل کو تو اس پرکار کے سائٹ فیک اس دبا سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کی پروکوشنز کے بارے میں آپ کو کیا کیا ساؤدھانی دھیان میں رکھنی چاہیے اس دبا کا استعمال کرنے سے پہلے تو سب سے پہلی یہ جو ہے دبا ہے یہ پریسکرپسن دبا ہے ہمیشہ آپ کو اپنے ڈاکٹر کی سلائے کے بعد ہی لینا ہے ڈاکٹر کی سپرویجن میں ہی اس دبا کا پریوک کرنا ہے آپ نے مرجی سے اس دبا کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے نیکسٹ ہے 63 دن سے زیادہ دن کی פرگنسی میں بھی اس دبا کا پریوک نہیں کرنا ہے نیکسٹ ہے ایکٹوپک پرگنسی میں بھی اس دبا کا پریوک نہیں کرنا چاہیے نیکسٹ ہے اگر کسی مہلا کو کھون کی کم ہی ہے یعنی Anemia کی سمجھ سے ہے تو ایسی مہلاوں کو بھی اس دبا کا پریوک نہیں کرنا ہے اس تنپان کرانے بالی محلاؤں کو بھی اس دباہ کا پریوک ہمیشہ ڈاکٹر کی سلائے کے بعد ہی کرنا ہے نیکسٹ ہے ادھوری دباہ کا سیون نہیں کرنا ہے اگر کوئی محلہ دو یا تین ٹیبلیٹ لے کر باقی چھوڑ دیتی ہے تو اس کو انکمپلیٹ اوورسن کا رسک سب سے زیادہ رہے گا اگر کوئی محلہ ساری ٹیبلیٹ لیتی ہے تو اس کے ہنڈیٹ پرسن چاندھ سوچتے ہیں کہ اس کا سکسسپل اوورسن ہو جائے گا لیکن کسی محلہ کا اوورسن نہیں ہو پاتا ہے تو اس کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور سرجیکل اوورسن سے بھی اس کو کلیر کرا سکتی ہے تو اس بات کا بھی آپ کو بیسیس دھیان رکھنا ہے یہ ساری ٹیبلیٹ لینا آپ کو کمپلسری ہے کو لینے کے بعد ہی بلیڈنگ ہو رہی ہے ایک گھنٹے میں تین سے چار پیٹ چینج کرنے پڑ رہے ہوں تو ایسی محلہوں کو ترنت اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے نیکسٹ ہے اس دوا کے ساتھ ساتھ کوئی بھی انہ دوا کا سیون نہیں کرنا ہے جیسے کی انٹی فنگل انٹی بائیٹک دوانیاں اس پرکار کی دوانیاں اس دوا کے ساتھ نہیں لینا ہے تو اس بات کا بھی آپ کو بیسیس دھیان رکھنا چاہیے تو یہ تھی جانکاری ایم ٹی پی کٹ کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اسی طرح کی ہیلتھ اور میڈیسن سے ریلیٹڈ جانکاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنوال